درگاہ حضرت محمد شاہ ولی رحمت اللہ علیہ کے ایک وفت نے تلنگا نبق پورٹ چیرمند محمد سلیم سے ملاقات کر انہیں ایک یاد داشت پیش کی ہے جس میں درگاہ کے متولی کے خلاف سوشل میڈیا پر بے بنیاد اور لغو الزمات آیت کر کے انہیں بدنام کرنے کا دعویٰ کیا گیا ہے وفت کے ایک رکون ایوب خان نے میڈیا سواد کرتے ہوئے بزاعت کی ہے کہ بعض افراد درگاہ کے متولی کی تصویر کو کراپ کر کے سوشل میڈیا پر پھیل آ رہے ہیں اور انہیں بدنام کیا جانے لگا ہے جس کے خلاف پولیس میں ایک شکایت بھی درج کرائی گئے ہیں اس کے علاوہ تلنگا نبق پورٹ کو بھی اس بارے میں واقف کرواتے ہوئے اس معاملے میں ملوث افراد کے خلاف کاروائی کرنے کی درقاظ کی گئی ہے میرا نام محمد ایوب خان ہے ہم لوگ بابا نگر درغہ حضرت محمد شاولی رحمت اللہ کے پاس سے آنا ہوا کہ جو پچھلے پندرہ دن سے جو سوشل میڈیا پر غلط تعمتیں لگا کے بتایا جا رہا تھا اس کے تعلق سے ہم آج چیئرمن صاحب سے آیا اور ملاخت کرے اور وہ جو الزامات لگائے جا رہے تھے اس کے اوپر ہم نے محمد علی صاحب کو کمپلینڈ کیا اور میں شکر گزار ہوں محمد علی صاحب کا جنہوں نے ہماری پوری تفسیر بات سنی اور سننے کے بعد میں پولیس سے ای سی پی لیول میں ایک انکوئری دالی جو انکوئری کے نتائش آنے لگے جن کے جو فیک الیگیشن لگائے تھے ان کے اوپر جو ہے آپ دیکھ سکتے ایفائرز بکھ ہوئے ہیں اب تک ان کے اوپر دو ایفائر بکھ ہوئے ہیں جس پہ فائنٹ فور فائنٹ فائف اور فائنٹ نائن بکھ ہوئے ہیں دوسرے ایفائر میں ٹو ڈبل ون فائنٹ نائن این آئی پی سی تھٹی فور کے تحض ان کے اوپر کیسز بکھ ہوئے ہیں یہ جو ہے سراسر فوٹووں کو جو ہے کراپ کر کے متولی صاحب کے بیٹے جن کا نام شیخ غلام شاہ ہے ان کے بارے میں جو ہے بدگلما نہیں پھیلا کے جو ہے ان کا نام خراب کرنے کی کوشش کی گئی ہے دو ہزار بیس میں یہ لوگ ایک کمیٹی فارم کرے اس کو سٹیک پانے کے لیے جو ہے ان کوئی راستہ نہیں تھا جو وغبوٹ کو بھی پھر رہے تھے اور اس میں جو ہے جناب آلی جناب سلیم صاحب کو بھی گمراہ کرنے کی وغبوٹ کو بھی گمراہ کرنے کی کوشش کرے یہ دو ہزار بیس میں جو ہے یہ لوگ کمیٹی ڈالے کمیٹی ڈال کے وہ جو ہے کمیٹی کو یہاں پہ ایمنمنٹ کرا کر درخواہ پہ جو ہے ان کے اختیارات جتانے کے لیے اور نائب متولی صاحب کو جو ہے وہ درخواہ سے جو ہے برخواہ کرانے کی ایک بہت بڑی سازیز تھی اور اس کے لیے ان کے کوئی موضوع نہیں مل رہا تھا نائب متولی صاحب کا کوئی موضوع نہیں مل رہا تھا تو فوٹو ہاں بنا کر کراپٹ کر کے اس کو فیک فوٹوز بنا کر ان کے بیٹے پہ ان پہ جو ہے فیک ایلیگیشنز لگائے گئے تو اس پولیس سے انکویری بھی وہ بھی ایسی پی لیول میں انکویری ہو کے جو ہے آج دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو گیا اور جو لگائے گئے الزامات تھے ان کے اوپر ہی ایفائر دج ہوئے اور سج ثابتہ ہو گیا ترشول جو ہے وہاں پہ ہر قسم کے لوگ آتے ہیں ہندو مسلمان سبی دھرم کے لوگ آتے ہیں تو ایک رادہما بول کے جو عورت ہے وہ جو ہے بیچاری جو ہے اس کی بچی کی شادی نہیں ہو رہی تھی کچھ دھر کے مسائل تھے اس طریقے سے آئی تو انہیں جو ہے گجراتی ہے تو کبھی بھی اس کے پاس جو ہے ایک ترشول ہوتا ہے تو اس کو لے کے آ کر وہ بتا رہی تھی کہ بابا یہ جو ہے ہمارے بھگوان کا ہتھیار ہے یہ بولتا ہے اس کو لگا کے بولے اگر اس میں کوئی طاقت ہے اگر اس میں کوئی سچا ہی ہے تو میرے کو فنا کر دے بلکہ آپ جو ہے سر پہ رکھ کے بتائیں